شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ مجھے دیکھ پا رہے ہیں اور میری بات سن پا رہے ہیں عمران خان صاحب آپ کو جیسے پتا ہے کہ پاکستان کے بہت جلد پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں پی ٹی آئی میجر مجورٹی پاکستان میں لے چکی ہے لیکن ان کی انیشل سپیچ سے سو فار جو ان کا سینریو لگ رہے ہیں اس سے شاید معلوم یہ پڑتا ہے کہ جو اپ کمنگ چیلنجز ہیں ان کا معلوم تو ہے انہیں لیکن می بھی وہ جو ادراک ہے چیلنجز کا وہ اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہونا چاہیے I know very much کہ Asad Umar صاحب فائننشل چیزوں کو بڑے اچھے طرح دیکھیں گے He is going to be the finance minister اور عمران خان صاحب خود بڑے اچھی repute رکھتے ہیں اداروں کو چلانے کے حوالے سے چاہے وہ شکت خانہ مہنمر یونیورسٹی ہو یا لیڈرشپ ہو ان کی پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ان کی repute تو بہت اچھی ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی جانے سے پہلے بابائے ٹک ٹک کہلا پڑے یا وہ چیلنجز کو اس طرح ادراک نہ کریں اسغر خان صاحب کی ہسٹری ہمارے سامنے موجود ہے ہمیں بتائیں کہ ایک بہت زبردست ایک ائر فورس کے لیڈر ہمارے پاس تھے لیکن eventually ان کا جو end ہے it was not as 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 it was expected from him same happened to phuto he started very well off very well لیکن eventually it didn't end very well فورس سب سے امپورڈنٹ چیز جو ابھی ہوئی ہے آپ بھی کچھ گھنٹے پہلے بہت بڑا چیلنج کریئٹ ہو گئے امران خان کے لیے کہ تمام پارٹیز جو ہیں apart from پی ٹی آئی ایٹسل یہ بہت ریئر پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے انٹرنیشنل ہسٹری میں بہت ریئر ایسے ہوتا ہے کہ تمام کی تمام پارٹیز اس کے اندر آپ کی متعدہ مجلس اے عمل شامل ہے جس کے اندر ایک ہی بہت ساری پارٹیز سامل ہیں تمام ریلیجیس پارٹیز اس کے اندر ہیں جماعت اسلامی بہت اہم پارٹی ہے they are the government ان کے پاس بہت زیادہ پریکٹس ہے بہت زیادہ ہسٹری ہے کہ وہ governments overthrow کرتے ہیں مشرف جیسے اتنے بڑے پاورفل ڈکٹیٹر کو they throwed پھر ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ریلیجیس پارٹیز جو ہے اس کے صورت میں ہے اور ریلیجیس پارٹیز اور تمام کے تمام ریلیجیس سکولرز علماء تقریبا ان کے ساتھ ہیں پھر یہ میں نے میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این اتنی سٹرونگ سٹینس کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑی ہو پہلے مجھے کھڑی بھی مجھے یہ بہت بڑا چیلنج کریئٹ ہونے والا ہے انہوں نے فضل الرحمن صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ان کو اسیمبلی میں ہی نہیں ہوسنے دیں گے اور مطلب اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے کیونکہ ان کے پاس بہت بڑی ریلیجیس پاور ہے تو عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو یہ کریئٹ ہو چکا ہے کہ ان کے پر تھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے ان کو جیسے انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج کریئٹ کیا تھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے لیے ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج کریئٹ ہو چکا ہے یہ پہلی بات ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ حلف اٹھانے سے پہلے ہی ایک انریسٹ کریئٹ کر دیا جائے گا دھرنے کی صورت ہوگی اسلامباد کی طرف یہ لوگ مارچ کریں گے اور پی ٹی آئی کے گورنمنٹ پہلے دن سے چیلنجز مجھلے جائے گی فرض کریں کہ وہ چیلنجز اتنے اس سے نمٹ بھی لیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ سیٹیں دے دی جاتی ہیں وزارتیں دے دی جاتی ہیں الہا کر لیا جاتے ہیں کچھ کنسیلیشن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے لیکن فرض کریں کہ یہ صورتحال ہو بھی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود صورتحال انتہائی خطرناک ہے کیونکہ کچھ دن پہلے تک ہمارے پاس جو ریپورٹس تھی کہ پاکستان کے اندر صرف پینتالیس دن کے ڈالر ریزرز رہ گئے ہیں پینتالیس دن کے ڈالر ریزرز اور اب اس کے بعد کچھ دن اور گزر کیونکہ ہیں تو سپوز تھرٹی فائیو ڈیز تو تھرٹی فائیو ڈیز کے ڈالر ریزرز کے اندر آپ نے ایکانومی کو سٹیبلائز کرنا ہے ایسید عمر صاحب جتنے مرضی ایکانومیسٹ ہوں جتنے مرضی اچھے سی ہو رہے ہو انہا نے جتنے مرضی اچھے ان کی ریپیورٹ ہو کوئی پرائیوٹ فرم بھی لٹ اف فنڈنگ پرامیسز کے ساتھ تھرٹی فائیو ڈیز کے اندر فائنیشل سٹینڈنگ نہیں بنا سکتی جبکہ وہ لاؤس میں جارہی ہے اور اس کو آپ کیشلو پوزیٹیف کر دیں یہ نیر تو ایم پوسیبل ہے ہاں ہمارے پاس چانسز ہیں کہ ایم 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 آپ کو کوئی اور ڈیٹ جو ہے وہ انسٹالمنٹ دے دیتا ہے ڈیٹ کی کوئی چیز آجاتی ہے ڈیٹ کی طرف سے کوئی پیکیج آجاتا ہے تو پھر تو چانسز ہیں کہ آپ لو اس کو کر سکیں لیکن ویدین ون منتھ ون تو ون ڈا ہاف منتھ اس طرح کی کوئی ڈیل کرنا رائٹ آفٹر میکنگ دا گورنمنٹ اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن ابھی جو ہیں وہ گورنمنٹ بنانے میں لگیں گے اس طرح کے انڈریسٹ کو ہینڈل کرنے میں لگیں گے سپوز کہ ایم ایم ایف کی طرف سے وہ پیکیج ڈیلے ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ فوراں سے فیول پرائسز would go high ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ اگدم روپی کی ویلیو اگدم گرے کی ڈالر کی ویلیو اگدم آئی ہوگی تو اسد عمر صاحب کی ریپیوٹ بھی خراب ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں نمبر ون ملٹی پارٹی کانفرنس جو ابھی آج ہوئی ہے اور ان کا متفقہ الامی ہے کہ وہ حل اپنے اٹھائیں گے شہباز شریف صاحب نے بھی بقاعدہ کہا نہیں ہے کہ وہ حل اپنے اٹھائیں گے لیکن انہوں نے انکار بھی نہیں کیا بلکہ وہ پریزائیڈ کر رہے تھے اس کانفرنس کو فجر ارمان صاحب کے ساتھ نمبر دو فائننشل جو ان کے پاس فائننشل جو ایشوز ہیں وہ فوراں سے پیش آئیں گے پچھلی گورنمنٹ کو آپ الزام دیں یا جو بھی کریں لیکن اب تو لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا اب گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو رہا ہے نمبر تھری جو تیسری چیز عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل جو ہے وہ ریلیشنز بڑھ اچھے کریں گے انڈیا میں پورا پھیرا ہوا ہوں اور انڈیا کے ساتھ میں تلقات اچھی ہوں گے انڈیا میڈیا نے مجھے پورٹر اچھا نہیں کیا افغانستان کے ساتھ اچھی ہوں گے افلاں کے ساتھ لیکن عمران خان صاحب پلیز اس بات پر غور کریں کہ یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے کہ اگر آپ کو چوکلٹس بھیجیں گے یا پھولوں کے گلدستے بھیجیں گے وہ آپ کے لئے آپ کے لئے جو ہے نا وہ واپس پھولوں کی گلدستے لے کر نہیں آئیں گے کیونکہ گیم صرف دو ملکوں کی نہیں یا تنازع کشمیر کی نہیں ہے بلکہ گیم ایک بہت بڑے انٹرنیشنل سیناریو کی ہے اس بات پر ضرور آپ نے پہلے بھی غور کیا ہوگا لیکن میں آپ کی توجہ دوبارہ دلانا چاہتا ہوں اس طرف کہ پاکستان ایک ریلیجیس سٹیٹ ہے آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ تسلیم کریں لیکن پاکستان ایک ریلیجیس سٹیٹ ہے پاکستان کا وجود ایک ریلیجیس وجود ہے پاکستان کلمے کے نام پر بنا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دو قومی نظریہ پاکستان کی رگوں میں ہیں پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ ایک ریلیجیس آئیڈیالوجی میں ہے آپ ای نو کہ اس سے اگری کرتے ہیں لیکن ایک جنرلی سپیکنگ اگر کوئی قصے جتنا بھی دینائی کرنا چاہے اس سے دینائی نہیں کر سکتا پاکستان ریلیجیس سٹیٹ ہے ایڈیالوجی کا سٹیٹ ہے لیکن دنیا میں کوئی اور ایسی سٹیٹ نہیں جو اس طرح کی ایڈیالوجی کے اوپر بنی ہے دنیا کی تمام کی تمام کنٹریز تمام کی تمام سٹیٹس جو ہیں وہ وہ نون ریلیجیس آئیڈیالوجیز کے اوپر بنی ہے وہ نیشنلیزم کے اوپر بنی ہے وہ کسی اور ایجنڈے کے اوپر بنی ہے ریلیجین کے اوپر پاکستان کے علاوہ کوئی سٹیٹ نہیں بنی سوائے ایک سٹیٹ اور وہ سٹیٹ ہے اسرائیل اسرائیل تو دنیا کے اندر اس وقت دو پولز ہیں ایک پول پہ اسرائیل ہے اور دوسرے پول پہ پاکستان ہے پاکستان اس چیز کو جتنی جلدی ریلائز کرے ملٹری کے لوگ اس چیز کو بہت سمجھتے ہیں لیکن پولٹیکل لوگوں کو بھی اسپیشلی پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو اس چیز کو بہت براڈر سنس میں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں دو پولز ہیں پاکستان بے شک سوٹا ملک لگے پاکستان خود کو بے شک بہت ہمبل سمجھے لیکن پاکستان is the second most important country in the world right now ایک پول پہ اسرائیل ہے دوسرے پول پہ پاکستان ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پولز کریٹ ہونے دیئے وہ خالق کائنات اس وقت دنیا کا نظام چلا رہا ہے امران خان صاحب i am speaking to you and only you کہ وہ خالق کائنات جس نے آپ کو اب یہ مقام دیا ہے اتنی سیٹیں لے کے دی ہیں جس سے آپ دعائیں مانگتے رہے جس کے جس کے گھر کا پمرہ کرنے گئے وہاں پہ آپ نے دعائیں کی منتیں مانی اس اللہ نے آپ کو وہ سیٹیں آپ دے دی ہیں اسی اللہ نے پاکستان کو اس پول پہ رکھا ہے جس پول کے دوسری طرف right side پہ suppose کہ پاکستان ہے تو اس کے left side پہ left pole پہ اس وقت اسرائیل ہے آپ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کبھی درست نہیں کر سکتے آپ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کبھی اپنی personal policy کے اوپر foreign policy کے اوپر کبھی درست نہیں کر سکتے یہ دنیا کے پولز جو ہیں وہ خالق کائنات کی طرف سے create ہوئے ہیں دنیا میں صرف دو ideological states create ہونے کا ایک reason ہے وہ reason اللہ کی طرف سے create کیا گیا ہے وہ reason میں موٹا صاحب کو جوزی سے بتا رہتا ہوں number one اللہ تعالیٰ کی پہلے جو favorite قوم تھی پسندیدہ ترین جو قوم تھی وہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل وہ اتنی favorite تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے منوصلبہ اتارا آسمان سے ان کے لیے رزق اترتا تھا لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اس ناقدری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور وہ ناقدری کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کہ ہمیں یہ منوصلبہ نہیں چاہیے ہمیں خکڑیاں اور سیب اور یہ پیاز اور اناج اور ہمیں اس طرح کی چیزیں دی جائیں کہ ہم اس کو گائیں اور ہم اس طرح کی سبزیاں اور یہ نیچرل آرگینک فوڈ کھائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پر نراز ہوا ایک دفعہ انہوں نے نا فرمانی نہیں کی بلکہ بار بار کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جنگ کے لیے بلایا تو انہوں نے کہا دیا کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں یہ دوسری مرتبہ تیسری نا فرمانی جو میجر انہوں نے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کے لیے کہا کہ ہفتے والے دن آپ شکار نہیں کر سکتے مچھلی کا انہوں نے مچھلی کا شکار ہفتے والے دن تو نہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ڈیسیو کرنے کی کوشش کی وہ ڈیسپشن انہوں نے کیا کہ ہفتے والے دن مچھلی کیونکہ زیادہ آتی تھی تو وہ کچھ گڑے کھود دیا کرتے تھے اور وہ ساری کی ساری مچھلی جو ہے وہ ہفتے والے دن ان گڑوں میں جمع ہو جاتی تھی اور اس جمع شدہ مچھلی کو وہ ہفتے والے دن نہیں توہار والے دن جا کے پکڑ لیتے تھے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ڈیسیو کرنے کی کوشش کی تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت سزا ہونے دی آپ سب لوگ اس سزا کو جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس کی وجہ سے کیا آزاب آیا پھر جو ان سب سے غالباً پہلے انہوں نے نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ کی وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہے دور پہ چالیس راتوں کے لیے بلایا تو انہوں نے پیچھے سے سامری جادوگر نے ایک بچھرا بنا دیا اور وہ بچھرا جو ہے اس کو خدا قرار دے دیا اور سب لوگ اس کی پوچھا کرنے لگے بار بار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ان نافرمانیوں کے نتیجے میں یہ بنی اسرائیل جو آج آپ کو اسرائیل سٹیٹ کی فارم میں نظر آ رہا ہے اسرائیل ملک کی فارم میں نظر آ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی اپنی طرف سے ایک قیامت تک کے لیے سزا میں مبتلا کر دیا ہمیں قرآن و حدیث میں یہ بات مل دی ہے قرآن نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی نہ کسی سزا دینے والے کو ان کے اوپر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب سے میں مبتلا کرتا رہے گا میں ایکچوال آیات کوٹ نہیں کر رہا ایک مفہوم اس کا بتا رہا ہوں تو وہ ہم نے پہلے دیکھا کہ بیبلیون کا جو کین کا اس سے ان کو سخت عذاب ہوا پھر اس کے بعد ہٹلر کے فارم میں ہم نے دیکھا تیسری دفعہ جو ان کو عذاب ہونا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی دوسری دفعہ آسمان سے اتریں گے ایک دفعہ تو وہ پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی گوت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موجزے سے ڈالا دوسری دفعہ ان کا اس کے بعد انہیں تیس سال کے عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا اب دوسری دفعہ انہیں آسمان سے نازل ہونا ہے اس نزول سے پہلے ان یہودیوں نے ان بنی اسرائیل والوں نے اکٹھے ہونا ہے ایک جگہ پہ اور وہ جگہ وہی ہے وہی جگہ ہے جہاں پہ انہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی میں دی تھی وہ اسی جگہ پہ دوبارہ جمع ہوں گے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہو کے انہیں آخری دفعہ اس سخت ترین عذاب میں مبتلا کریں گے یہاں تاکہ کوئی پتھر اور درخت بھی ان کو نہیں چھپائے گا کہ وہ کسی کی اوٹ لیں گے تو وہ درخت اور پتھر بھی جو ہے وہ پکارے گا اور کہے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے آؤ اے مسلمان اس کو مارو تیسری دفعہ آخری دفعہ جو ان کا جمع ہونا ہے وہ آپ کو معلوم ہے اس یروشلم میں شروع ہو چکا ہے اور فارملی اس یروشلم کو اسرائیل کی ایک کیپیٹل بھی اور اس کا جو داروں حکومت ہے وہ بھی تسلیم کیا جا رہا ہے امریکہ نے ابھی وہاں پہ امبیسی بھی بنا دیا اور اس کے بعد باقی امبیسی بھی وہاں فالو ہو رہی ہیں میرے کہنے کا مقصد عمران صاحب آپ کی گورنمنٹ سے اس کو ریلیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایونٹس سارے کے سارے جو آخر الزمان کے قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہو رہے ہیں اور آپ کا پاکستان کی گورنمنٹ کو اس وقت سنبھالنا جس پاکستان کی گنیاں بنوانا نہیں ہے پاکستان کی ایٹم بم کی جس رفاظت کرنا نہیں ہے پاکستان کی فور سے ڈیل کرنا نہیں ہے اب صرف افغانستان اور ایڈیا کے بارڈر سے ڈیل کرنا نہیں ہے یہ بہت زیادہ براڈ ہے اس سے یہ بہت زیادہ expended فارم ہے آپ ایڈیا سے جتنے بھی تعلقات ٹھیک کرنے ہی کوشش کریں اسرائیل اور امریکہ وہ تعلقات ٹھیک ہونے نہیں دے گے آپ افغانستان سے جتنے بھی تعلقات ٹھیک کرنے ہی کوشش کریں ان کو ان کے مسلمانی کا واسطہ دیں ان کے ساتھ اپنے تعلق اور ہسٹری کا واسطہ دیں آپ ان کو جتنے مرضی پرانے اپنے حکمران اور کمبائنڈ ہسٹری اور پتہ نہیں سب کچھ یاد کرائیں وہاں پہ اس وقت یوں نو کہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ کسی پیل آئل کے ریزارف کسی مانیات کی وجہ سے سیکنڈ پریورٹی بیٹھا ہوگا لاسٹ پریورٹی میں بیٹھا ہوگا فرسٹ پریورٹی پہ وہ قلیش آف سیولیزیشنز کی فائنل ایگزیکیوشن کے لیے بیٹھا ہوا ہے آپ اس وقت سینٹر میں ڈرائپڈ ہیں اور دم اور آپ کا فورن ریلیشنز تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا ریلیشن اس اوپر والے کے ساتھ ٹھیک نہ ہو جس نے یہ سارا کا سارا جیو پولٹیکل سیناریو آپ کے لیے گریئیٹ کیا ہے پاکستان کے پاس ایلائیز نہ ہونے کے برابر ہیں ایران کے ساتھ بہت اچھی بات ہے ابھی ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا لیکن آپ کو بتائے کہ ان کے سیکٹ ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ ریلیشنشپ نہیں ہے جو ہونے چاہیے سارا کا سارا میڈل ایسٹ لیبیا اس وقت آپ کو پتا ہے کس نحلات سے گزر رہا ہے شان کی نحلات سے گزر رہا ہے ایران کی نحلات سے گزر رہا ہے فلسطین کی نحلات سے گزر رہا ہے لے دیکھے ترکی بچ جاتا ہے آپ کے پاس اس وقت کوئی ایلائی بھی دی ہے میں آپ کو کیوں ڈھرا رہا ہوں میں ڈھرانا نہ اس کو سمجھا جائے میں ایک فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سخت ترین انٹرنیشنل ٹراب میں ہے پاکستان اور آپ کی گورننٹ انفرچنیٹلی آپ کو بہت ہی ٹف ایک اپوزیشن کا سامنا ہے انٹرنیشنلی بھی ایک سخت ترین ٹراب کریئٹ ہو چکا ہے ریلیجیس پارٹیز ہوں پولٹیکل پارٹیز ہوں پاکستان کے سٹیزنز ہوں کوئی بھی اسی میریوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان اندر اور باہر سے ایک سخت ترین سخت ترین چیلنجز کو فیس کرتا ہے اچھا نوٹ اونلی دیٹھ اسکیٹالوجی کی ہم نے بات کی میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے میں ایک ایک شورٹ میسیجس کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اب اس کو پورا سنیں اسکیٹالوجی کی اگر ہم بات کریں انڈ آف ٹائمز علم آفر الزلم زمان کی بات کریں تمام کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور یہ وہ ٹائم ہے جس وقت میں امام مہدی کا ضرور ہونا ہے جس کے فوراں بعد دنچال نے آنا ہے جس کے فوراں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے اور پاکستان وہ سنٹرل سٹیٹ ہے میں اپنے سپیریچل نالج سے میں کوئی دعوت نہیں کرتا میں کوئی ولی اور کوئی پیر کوئی فطیر کچھ نہیں ہوں لیکن کچھ میرے ساتھ سپیریچل چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے لگی اور اسی کے بعد میں اس ایسکٹالوجی میں اور آخری زمان کے علم میں میں نے تھوڑا سا انٹرنس ڈیویلپ کیا میں اس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو امام مہدی کا ظہور ہے اور پاکستان اور دنیا میں دوبارہ اسلام کا پھیلنا ہے وہ اس مشرق کی زمین سے ہونا ہے اور یہ مشرق کی زمین سے مراد کوئی افغانستان کوئی ایران کوئی سمرکن کوئی بخارہ کوئی انڈیا کی سٹیٹ نہیں ہے اس مشرق سے مراد پاکستان ہے اسلام کا وہ نور دوبارہ پاکستان سے نکلے گا اور اوری دنیا پہ چھائے گا آپ کی گورنمنٹ عمران خان صاحب اس کرٹیکل پوائنٹ پہ کھڑی ہے جب یہ ایونٹس شگر ہونے ہیں ہمارے درمیان وہ تمام اہم شخصیات موجود ہیں ایدر پوزیٹیو اور نیگٹیو ایدر ان اللہز ایلائیز اور ان سیٹنز ڈیولز ایلائیز وہ تمام شخصیات اس وقت دنیا میں آ چکی ہیں کچھ پاکستان میں موجود ہیں کچھ ادر پول پہ موجود ہیں ان کا کلیش ہونے جا رہا ہے اور آپ اس کرٹیکل پوائنٹ پہ کھڑے ہیں آپ کے کرنے کا کام کیا آپ کے کرنے کا کام میں بہت ہی خوش قسمت جانتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سپیریچول کنیکشن کے بعد سپیریچول کنیکشن کے بعد پاکستان میں اتنا اہم موجود دیا میں آپ کے لئے بہت حسن ازن رکھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے لئے سنسیر ہیں جیسے آپ نے پاکستان کو ایک کرکٹ ورلڈ کپ جتوا کے دنیا میں ایک فیم دیا دنیا میں ایک پاکستان کو ایک اچھا نام دیا میں اسی طرح آپ سے ہوپ کرتا ہوں کہ آپ آگے آگے بھی اسی طرح سے پاکستان کے ساتھ سنسیر رہیں گے اور ہیں بھی تو اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ پاکستان ایک سپیریچول سٹیٹ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے جب قائد عزب ناراض ہوکا واپس لندن چلے گئے تھے مایوس ہوکے ہندوستان کے سنیاریو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو جا کر حکم فرمایا تھا کہ جاؤ واپس ہندوستان جاؤ اور جا کے پاکستان کی تحریک چلاو اور پاکستان میں اور ہندوستان میں جو ہے وہ ایک پاکستان کے نام کی ایک سٹیٹ کریئٹ ہونی تھی یہی وہ سٹیٹ ہے جس کو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں کریئٹ ہوئی ستائیس میں رمضان المبارک شب قدر میں کریئٹ ہوئی اور آج تک دونوں ہاتھوں سے سب لوگ اس کو لوٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے موجودوں سے آج تک چل رہی ہیں فائنانشل سنیاریو نہ ہونے کے باوجود پاکستان نے ایٹومک بوم بنایا پاکستان کی فوج ایک پاورفل فوج بن کر دنیا میں اُبری اور پاکستان ایک ایمپورٹنٹ سٹیٹ ایمپورٹنٹ ملک بن کر دنیا میں اُبرا اور یہی وہ سٹیٹ ہے جہاں سے دوبارہ اسلام کا نور نکل کر پوری دنیا میں پھیلے گا ان نیئر فیوچر جن پولز کی میں نے بات کی پاکستان ایک پول پہ ہوگا اور موسٹ پرویبلی اکیلہ ہوگا انڈونیشیا اور ملیشیا پاکستان لے دے کے رہ جاتے ہیں جو پاکستان کا ساتھ دیں جب یہ ایونٹ ہونا ہے اس وقت ترکی بھی تباہی کا شکار ہو چکا ہوگا سعودی عرب بھی تباہی کا شکار ہو چکا ہوگا لے دے کے پاکستان انڈونیشیا ملیشیا اور میں بھی چائنا بھی پاکستان کا ساتھ دیں ایک فرنٹ پہ ہوگے دوسری سائٹ پہ پوری دنیا کی قوتیں ہوگی اور یہ وہ جنگ ہوگی جس کو آپ غزوہ ہند کہتے ہیں جس کا حدیث میں بقاعدہ ذکر آیا ہے لیکن آج کے سنیاریو میں اس کو دیکھیں تو غزوہ ہند ایک عام جنگ کا نام نہیں ہے غزوہ ہند پھیلتے پھیلتے تیسری جنگ عظیم کی صورت اختیار کر لگی پوری دنیا کی فورسز جو ہیں وہ آمنے سامنے یوں ٹکرائیں گی ایک پول پہ رائی پول پہ پاکستان ہوگا دوسری پول پہ ساری کی ساری دنیا ہوگی اتنی عظیم جنگ ہوگی کہ اسی کروڑ لوگ اس کے اندر مور اور لیس مارے جائیں گے یہ ریسنٹ سپیریچول ریبلیشنز ہیں جو میں آپ کو پکا رہا ہوں اور اس جنگ کے پلکل نہج پہ آپ کھڑے ہیں عمران خان صاحب آپ اس جنگ کے نہج پہ کھڑے ہیں اگر آپ کو یہ جنگ نہ بھی لڑنی پڑے آپ کے گورنمنٹ میں لیکن اس کے لیے اس کے لیے گراؤنڈ آپ پناہ آپ کی گورنمنٹ کو اس کے لیے جو بیسک چیزیں ہیں وہ پوری کریں موسیقی